موسیقی اللہم سلی و سلیم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست حافظ سید محسین علی زنجانی اور ہم حاضر ہیں آج نہائیت اہم موضوع کے ساتھ اس میں میں آپ سے ذکر کروں گا صدقہ کے حوالے سے صدقے کے بے شمار فائدے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دن کا آغاز صدقے کے ساتھ کیا کرو کیونکہ کوئی ایسی مصیبت نہیں جو صدقہ سے آگے نکل سکے نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے اور انسان کے کل تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اس میں رب تعالیٰ کا نام اللہ اکبر لینا یہ بھی صدقہ ہے تسبیح کرنا یہ بھی صدقہ ہے کسی کو اچھی بات بتانا یہ بھی صدقہ ہے ابھی یہ جو ہم کر رہے ہیں میں آپ سے ویڈیو کے ذریعے مخاتب ہوں آپ کو اچھی باتیں بتا رہا ہوں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے تو کسی کو اچھی بات بتانا یہ بھی صدقہ ہے کسی کو بری بات سے منع کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے اور چاشت کی نماز کو ادا کرنا انسان کے لیے کافی ہے یعنی کہ جو اس کے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں حدیث پاک میں آیا کہ چاشت کی نماز اگر ادا کرتا ہے روزانہ تو یہ اس کے جسم کا صدقہ ہے ہمیں ضروری ہے کہ چاشت کی نماز کے بارے میں معلوم ہو چاشت کی نماز فجر کے بعد ادا کی جاتی ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد تو ہمیں دو رکعت نفل چاشت کے لازمان ادا کرنے چاہیے اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت نوا سے حضرت حسن آپ علیہ السلام صدقہ کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دیتے رہنے سے انسان کی زندگی میں سہل اور آسانیہ پیدا ہوتی ہیں امام احمد رضا خان علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رب تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اوپر سے غزب رب تعالیٰ کا غزب ختم ہوتا ہے اور وہ تمام غم اور پریشانی سے دور ہوتا ہے کیونکہ ذکرِ الٰہی خود ایک صدقہ ہے تو یہ بھی مسیبت کو دور کرتے ہوئے غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ ہر گڑی صدقہ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیے مساکین اور غریبوں کو صدقہ دینے سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے دل کے سکون کے لئے سب سے بہترین وظیفہ صدقہ ہے ضروری نہیں کہ صدقہ ہم کسی کو پیسے کی صورت میں دیں مسکراہت بھی ہو سکتی ہے کسی کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے کسی سے خوف کو دور کر دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے ہر وہ چیز جو دوسرے کے لئے آسانی پیدا کرے دوسرے کی زندگی میں اس کا بہت ہی زیادہ عمل دخل ہو جس میں اس کی خوشی کی صورت ہو سکتی ہے اس کو کھانا کھلانے کی صورت ہو سکتی ہے اسے خوف دور کرنے کی صورت ہو سکتی ہے ظالم کے ظلم سے نجات کی صورت ہو سکتی ہے کسی کی زمین یا جگہ پر کسی نے قبضہ کیا اس کو بچانا اس سے نجات دلانا یہ بھی صدقہ ہے تو صدقہ ہر اس چیز کو حاوی ہے جس سے کسی دوسرے مسلمان کی پریشانیاں دکھ در تکلیف دور ہوتے ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر ایک کا اس طرح ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے ہمارا دیا اور آج ہم اسلام کی صورت اپنی زندگیوں میں رب تعالیٰ کی بھلائی اور رب تعالیٰ کی رحمت کو ہمیشہ چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ